سردد وغیرہ یہ آٹھما سوال ہے یہ ہے صوفیہ عثمانی انڈیا سے ساتھما سوال جو تھا وہ محمد زبیر وجہ وڑا کی طرف سے تھا اور ابھی سوال کون سا ہے آٹھما آٹھما سوال صوفیہ عثمانی انڈیا سے کیا وطر کی نماز فضر سے پہلے ہی کیا وطر نماز فضر سے پہلے ہی پڑھنا ضروری ہے یا فضر کے بعد بھی وطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے وطر کی نماز کا ٹیم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فضر طلوع ہونے تک ہے امام مسلم رویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر کی نماز پڑھ لو اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جسے امام بخاری اپنی سحیم میں لے کر آئی ہے کہ صلاة اللیلی متنا متنا رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں ان کے دو دو رکھتے پڑھتے رہو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب تمہیں خطرہ ہو صبح کے طلوع ہونے کا فضر کے طلوع ہونے کا تو کیا کرو پھر ایک رکت ادا کر لو یہ ایک رکت پہلی نماز کو تاک بنا دے گی وطر بنا دے گی یہاں پہ بھی آپ نے کس کا خیار رکھا ہے صبح کا آپ نے کہا فعیدہ خشی صبح جب کوئی اس بات سے کسی کو یہ خطرہ ہو کہ صبح اطلوع ہونے والی ہے وہ کیا کرے وطر پڑھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وطر صبح اطلوع ہونے سے پہلے پڑھنا ہے ورنہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر صبح اطلوع ہونے کا خطرہ ہو تو پھر وطر پڑھ لو اگر وطر پڑھنے کی گنجیش فضر طلوع ہونے کے بعد بھی ہو تو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور ایک تیسری حدیث میں آپ صاحب صاحب فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز عشاء کے بعد سے فضر تک ہے تو اس لیے وطر کی نماز فضر طلوع ہونے سے پہلے پہلے اطلاع کر لینی چاہیے اور اگر فضر طلوع ہو گئی تو اب آپ وطر کی نماز پڑھیں گے تو یہ قضاء ہوگی ادا نہیں ہوگی اور پھر بہتر ہوگا کہ چاس کے وقت میں یعنی کہ صورت جب نکل چکا ہو اس سے نکلے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہوں تو اس کے بعد آپ وطر کی نماز ادا کر لیں لیکن اب آپ تاک کی شکل میں ادا نہیں کریں گے جفت کی شکل میں اگر آپ رات کو تین رکھتے پڑھتے ہیں تو اب دن کے ٹیم چار رکھتے پڑھیں گے اگر آپ رات کو پانچ رکھتے پڑھتے ہیں دن کے ٹیم چھے رکھتے پڑھیں گے اگر آپ رات کو گیرہ رکھتے پڑھتے ہیں تو دن کے ٹیم بارہ رکھتے پڑھیں گے امام مسلم رویت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جنابی عیشہ فرماتی ہے جب بیماری کی وجہ سے یعنی ان کے غلبے کی وجہ سے آپ کی تحجد کی نماز رہ جاتی تو آپ کیا کرتے دن کے ٹیم بارہ رکھتے ہیں ادا کیا کرتے تھے کیونکہ آپ رات کو کتین ادا کرتے تھے گیارہ تو دن کے ٹیم گیارہ نہیں بارہ رکھتے ہیں ادا کیا کرتے تھے اور ابودو شریف کے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے وطر رہ جائیں بھول جائے یا سویا رہ جائیں تو جب یاد آئے تب ادا کر لے موسیقی